اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ڈیلی روٹین کی ایسی زبردست ٹپس شیئر کرنے جاری ہوں جو یقیناً آپ کو بہت فائدہ پہنچائیں گی ان ٹپس سے آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے وہ یہ کہ جتنا ٹائم ہم کچن میں زائع کر دیتے ہیں اب آپ کا ٹائم بہت ہی کم لگنے والا ہے ان ٹپس کو فولو کر کے آپ اپنا بہت سا وقت بچا سکتے ہیں وقت بھی اور پیسہ بھی تو دیکھیں سب سے پہلی جو ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ نے ہمیشہ لینے ہے پاؤچ ہی میں ایک نارمل فیملی کی بات کر رہی ہوں جو پیسہ بچانا چاہتی ہیں جیسا کہ میری طرح اور بھی لیڈیز ہوں گی جو تھوڑی بہت پیسوں کی بچت کرنا چاہتی ہیں تو دیکھیں میں لیتی ہوں اس طرح کے پاؤچز یہ ایک باکس میں بھی آتے ہیں کارٹ بورٹ کے باکس میں پانچ پاؤچز آ جاتے ہیں جس سے آپ اچھی خاصی پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں اور پورے مہینے ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح کی ایک بوٹل آپ بزار سے پرچیس کر لیں یا پھر آپ ایک بار آئل خرید لیں یہ میں نے آئل کی ہی بوٹل یوز کی ہے میں نے فرس ٹائم پہ اس کو خریدا تھا اس کے بعد سے میں نے پاؤچز ہی استعمال کرنا شروع کر دیئے کیونکہ مجھے کافی بچت ہوتی ہے ان میں اور بوٹل کے اندر آئل ڈالنے کے بعد پاؤچ میں جو تھوڑا بہت آئل رہ جاتا ہے نا تو اس طرح سے میں پاؤچ کو لگا کے کھڑا کر دیتی ہوں بوٹل میں جس کی وجہ سے سارا آئل بوٹل میں نکل جاتا ہے تو چلیں کچھ اور آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دیکھیں یہ ہے صبح کا ٹائم اور یہاں میں بنا رہی ہوں پراتے لیکن میں بنا رہی ہوں آلو کے پراتے کیونکہ ایک دن پہلے میں نے بنایا تھا آلو کا بھرتا جو بچ گیا تھا تو صبح میں نے ناشتے میں سوچا کیوں نہ آلو کے پراتے بنا لیے جائے تو اکثر کیا ہوتا ہے بچے ہوئے بھرتے کے پراتے بناتے وقت نہ بھرتا ہو جاتا ہے نرم کیونکہ ہم نے اس کو بھرتے کے طریقے سے بنایا ہوتا ہے اس میں آئل ڈال کے اس کو بھونہ ہوتا ہے تو وہ نرم نرم سا اس کا بیٹر ہوتا ہے تو ہمیں اس کو سکھ کیسے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے طوے کے اوپر دو چمچ کے قریب نہ آٹا لینا ہے اور آٹے کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اتنی کہ اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے اور پھر وہ آپ بھرتے میں ڈال کے پھر دوبارہ سے بھرتے کو بھون لیں اور پراتے بنانے سے پہلے یا تو آپ بہار اس کو تھنڈا کر لیں اور ایک گھنٹے کے لیے رکھا چھوڑ دیں یا پھر آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اس سے بھرتا نہ سخت ہو جائے گا اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو ایک آلو بوائل کر کے اس کو مکس کر لیں اس میں تو اس سے بھی یہ نا بھرتا ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ آلو بوائل کر کے اس میں مکس کر رہے نا تو آپ نے نمک مرچ دوبارہ ڈالنی ہوگی کیونکہ پھر آلو فیکے فیکے سے رہ جائیں گے تو بھرتا اچھا نہیں لگے گا یعنی کہ پراتے اچھے نہیں لگیں گے تو تھوڑا سا نمک مرچ کا خیال کر لیجئے گا اور ہمیشہ اس طرح کے آلو کے بھرتے کے یا گوبی کے پراتے بناتے وقت آپ نے اسی طریقے سے گول روٹیاں دو بنانی ہے اس طریقے سے بھرتا بھرنا ہے اور یہ بھی خیال رکھئے کہ کوئی بھی پیس نہ آلو کا موٹا نہ ہو ورنہ روٹی پھٹنے کا ڈر رہتا ہے اور پھر اکثر بچیوں سے بن نہیں پاتی پھر وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہماری روٹی کیوں پھٹ گئی اور آپ اس کے اوپر اگر چاہیں تو تھوڑی سی خوشکی بھی سپرنکل کر سکتی ہیں بھرتا رکھنے کے بعد اس سے بھی روٹی نہیں پھٹتی تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہوتے ہیں جو ہمارے بہت کام آتے ہیں اس طرح کے روز مرہ کے کام کرنے میں تو آج کل تو بہت کم ہو چکا ہے زیادہ تر بچیاں ٹی وی میں موبائل میں اس میں لگی رہتی ہیں تو ان کو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس نہ پتہ نہیں ہوتے ہیں میں نے سوچا کیوں نہ ویڈیو کے ذریعے ان کو تھوڑا بہت گائیڈ کر دیا جائے جس سے ان کو گھر کے کاموں میں تھوڑی سی ہیلپ مل جائے تو بچیوں کے حساب سے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ماں کو جیسے ہماری ماں نے ہمیں تربیت دی ہے اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے کیونکہ ہماری بچیوں کو آگے دوسرے گھر میں جانا ہے دوسرے کا گھر بسانا ہے اگر ہم ہی تربیت نہیں دے پائیں گے تو ہمارے اوپر ہی انگلی اٹھنی ہے آخر میں جا کے نہ ماں کو ہی پسنا ہوتا ہے شادی کے بعد بھی پسطی ہے اور بچیوں کی شادی کرنے کے بعد بھی وہ پسطی ہے تو یہ ہم لیڈیز کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا صحیح رکھیں گھر کو بھی صحیح رکھیں اور اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کریں کہ کوئی ہمارے بچوں کے اوپر یا ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے اور یقین جانے یہی ہوتا ہے ہم ماں بیٹیاں اور میری پیاری پیاری بہنیں اپنی پوری جان لگانے کے باوجود بھی لوگوں کے موں نہیں بن کر پاتی اور وہ کوئی بھی نہیں کر پاتا ان کے لیے ہم اپنی جان بھی دے دیں تب بھی وہ چھپ نہیں ہوں گے اللہ جانے کہ ان کی تربیت ایسی ہے یا ان کی عادت میں ہی شامل ہے تو میرے کہنے کا مطلب بس یہی تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے طریقے سے ڈھال سکتے ہیں اور اپنی بچیوں کو شروع سے ہی چھوٹے موٹے گھر کے کاموں کی عادت دالنی چاہیے تھوڑے بہت کام جیسے ان کے اپنے ہی ہو گئے جیسا کہ بچے اپنے کھلونوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان سے کہہ دیا کہ آپ یہ ٹوائز اپنے اس باکس کے اندر ہی رکھنا ان کو ایک باکس بنا کے دے دیں تاکہ وہ سارے ٹوائز اس کے اندر رکھیں اور اکثر دیکھیں میں کیا کرتی تھی میں بھی اپنے بچوں کو اسی طریقے سے بچپن سے عادت ڈالی تھی یعنی کہ سات آٹھ سال کی میری بچیاں تھی تو میں نے جب سے ہی ان سے تھوڑا تھوڑا سا کام لینا شروع کر دیا تھا تھوڑی سی ڈسٹنگ کروالے تھی تھی اور ان کے اپنے بیٹ کی چادر ہو گئی یا پھر میرے بیٹ کی چادر ہو گئی تو وہ خوشی خوشی نا اس کو سیٹ کر دیتی تھی تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو بچیوں کو شروع سے عادت ڈالینا تو وہ آگے چل کے ان کے ہی فائدے کے لیے ہوتے ہیں اور اس طرح سے بچوں کو تھوڑی سی ایکٹیویٹی مل جاتی ہے جس طرح سے آج کل کا محلے بچے موبائل پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور بہت ہی کم ایکٹیویٹی ہو چکی ہے تو اس طرح سے بچوں سے کام کروا لینا تو ان کا دماغ موبائل سے اور نہ گیم سے نکل جائے گا ورنہ بچے زیادہ تر موبائل اور گیم اور ٹی وی ہی لے کر بیٹھے رہتے ہیں تو اس طرح سے چھوٹے موٹے کام ان سے نکلوا لینا تو ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور بچوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو چلیں باتیں کرتے کرتے تو میرے پراتے بن چکے تھے اور یقیناً آپ کو میری بات بہت اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی ضرور عمل کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیں نیکس ٹپ میں آپ کو برتنوں کے حساب سے دیتی چلوں یہاں میرے برتن بہت کم نکلے تھے کیونکہ میں ہاتھ کے ہاتھ برتن دھوتی چلتی ہوں ناشتے کے بعد کے برتنیں یہ برتنوں کو سابون لگانے سے پہلے میں برتنوں کو کھنگال لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے جتنی بھی چکنائی وغیرہ یا جو بھی چیزیں اس کے بعد چپکی ہوتی ہیں سب ہٹ جاتی ہیں دو منٹ لگتے ہیں زیادہ دیر نہیں لگتی اور پھر صاف کرنے کے بعد میں سابون لگاتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے ایک ہی بار میں جو ایک سابون ہم نے لیا ہوتا ہے کپڑے کے اندر سکوچ برائٹ لے دیں یا آپ کے پاس آپ جو بھی کپڑا یوز کرتے ہوں تو اس میں سابون ایک ہی بار لگائیں گے سارے برتن آپ کے یقین جانے اسی ایک کپڑے سے صاف ہو جائیں گے آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا یقیناً آپ کو یہ آئیڈیا ضرور پسند آئے گا پھر تھوڑے سے سکانے کے بعد میں برتن اس کے اندر سٹینڈ کے اندر لگا دیتی ہوں اور چائے کی پتی کو تو بالکل بھی سن کے اندر نہیں بہایا کریں اس سے کیا ہوتا ہے ہماری جو یہ نالی ہوتی ہے یہ بلوک ہو جاتی ہے میری آج تک یہ بلوک نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ میں ہمیشہ سے چائے کی پتی چھان کے شوپر کے اندر کر کے پھر ڈس بین میں پھیکتی ہوں جو بھی کچرا ہوتا ہے سب میں شوپر کے اندر رکھ لیتی ہوں اور پھر اس کو ڈس بین میں پھیکتی ہوں جیسے کہ میں یہ چولے صاف کر رہی ہوں اور اس کے اوپر جتنا بھی گن نکلے گا سب سے پہلے سہارا صاف میں گیلے کپڑے سے کروں گی پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر سرب ڈال کے بس نورملی جونہ جو ہوتا ہے ہمارا سٹیل کا جونہ ہوتا ہے اس سے میں اس کے اوپر رب کر رہی ہوں ہلکا ہلکا جونے میں پانی لگاتی ہوں اور پھر میں رب کرتی جاتی ہوں ایزیلی کلین ہو جاتے ہیں کچھ بھی مجھے لگانا نہیں پڑتا بہت سارے ہیک ہیں اس طرح کے آپ چولے صاف کریں یہ کریں اور یہ لگائیں اس سے چولے صاف ہو جائیں گے اس سے یہ کہ شائننگ آ جاتی ہے لیکن ایزیلی اس طرح سے بھی صاف ہو جاتے ہیں اب یہ جو باقی کا کام آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میری بیٹی کر رہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بچپن سے ہی میں نے اپنے بچوں کو تھوڑی تھوڑی صفائی کی عادت ڈالی ہے کیونکہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اور ٹائم میرے پاس بلکل بھی نہیں تھا کھانا بھی بنانا تھا تو میری بیٹی نے یہ لاسٹ کے جو میں نے ساری ربطوں کر دیئے تھے بس اس کی کلیننگ باقی تھی تو وہ میں اس کے اوپر چھوڑ کے گئی تھی اور ویڈیو بھی اس نے خود نہیں شوٹ کی ہے تو بس اسی وجہ سے میں آپ کو گائیڈ کر رہی تھی کہ ایک ایسا وقت آتا ہے جب کوئی نہیں آپ کے بچے ہی آپ کا ساتھ دیں گے تو آپ نے ان کی ایسی ہی تربیت کرنی ہے کہ وہ آپ کا آگے کسی دکھ درد میں آپ کا ساتھ دے سکیں تو چلیں ان ٹپ کے ساتھ ساتھ میں ایک ٹپ اور شیئر کرتی چلوں وہ فریج سے ریلیٹڈ ہے دیکھیں اس طرح سے شاپ پر اکثر ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تو نیچے سے فریج کافی خراب ہو جاتا ہے اور فریج کا کلر بھی نیچے سے فیڈ ہو جاتا ہے جیسے کہ میرا بھی فریج کا کلر ہو چکا ہے لیکن مجھے کافی دن کے بعد سمجھ میں آیا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں تو تھوڑی سی میں یہاں پڑھنا ایسے ہی اسکوچ برائیڈ سے برطن دھو رہی تھی جس سے اس سے ہی میں اس کو کلین کر رہی ہوں اسی سوپ سے تو بس میں اس کو کلین کرنے کے بعد آپ کے ساتھ جو آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردستے ضرور دیکھئے گا آپ کو یقینا پسند آنے والا ہے اور فریج کے دروازے کے اندر جتنا ہو سکے آپ کم سامان رکھا کریں فریج کا دروازہ خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر ٹھوس ٹھوس کے بوتلیں بھر دیتے ہیں اور بھاری ہوتی ہیں کافی اور اس کے اندر ایسا سامان رکھ دیتے ہیں جس سے دروازہ ڈھیلا ہو جاتے ہیں تو اکثر یہی شکایت ملتی ہے کہ دروازہ بہت خراب ہو جاتا ہے ہمارے فریج کا تو اس کا کیا کریں تو اس کا یہی حل ہے کہ آپ دروازے میں کم سے کم چیزیں رکھا کریں جتنی حد تک ہو سکے آپ دروازے کو ہلکہ ہی اس پہ ویٹ دیا کریں زیادہ ویٹ نہیں دیا کریں تو دیکھیں یہاں جو میں آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں فریج کے بوٹم سائٹ کا آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں یہاں پر ایک باکس لگا ہوتا ہے میرے فریج میں نہیں ہے کیونکہ میں نے ہٹا دیا تھا کیونکہ ٹوٹ چکا تھا اور ویسے بھی اس کے اندر سامان اتنا صحیح طریقے سے آتا نہیں تھا اگر آپ بھی اسی طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ صرف ایک آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں اکثر کیا ہوتا ہے کہ مہنگائی کا دور ہے تو ہم سبزیاں کو زیادہ لے کر آ جاتے ہوں اور باہر رکھنے کی وجہ سے گرمیاں ہوں یا سردیاں زیادہ دیر باہر رکھنے کی وجہ سے سبزیاں جلدی خراب ہو جاتی ہیں اور فریزر میں بھی اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ ٹیماتروں کو سٹور کر سکیں اور ہر گھر کے اندر اتنا الٹرنیٹ نہیں ہوتا اس کا یعنی کہ کوئی ڈی فریزر وغیرہ نہیں ہوتا ہر گھر میں کہ وہ اس کے اندر اس کو سٹور کر سکیں تو یہ آئیڈیا بیسٹ ہے تو دیکھیں میں نے لے لی ہے اس طرح کی دو باسکٹ یہ ایزی لی باسکٹ بزار میں مل جائیں گی تو اس طرح سے آپ اس کے اوپر کوئی کارڈ بورڈ کا پیس ہو گیا یا پھر کوئی اس طرح کی جو عام کی پیٹی یہ جو لکڑی کے اوپر کے پھٹے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں لکڑی کے پیس جو ہوتے ہیں اس کو بھی اس طرح سے رکھ کے آپ ایک کے اوپر ایک رکھ سکتے ہیں یہ آئیڈیا میں آپ کو دے رہی ہوں آپ کو اچھا لگے تو آپ ضرور یوز کیجئے گا اس سے آپ کی کافی سپیس مل جائے گی سامان رکھنے کے لئے اس کے اوپر بھی رکھ کے ہم سامان رکھ سکتے ہیں دیکھیں کچھ اس طرح سے اور جب آپ باسکٹ بزار سے پرچیس کرنے جائے تو آپ اس کو ناپ کے لے کے جائیے گا تاکہ جو ڈور ہے نا ایزیلی بند ہو سکے اور دیکھیں اس کے اوپر دیکھیں اس طرح سے لکڑیاں لگانے کے بعد یا کوئی آپ کارٹ بورٹ کا پیس بھی لگائیں گے تو اوپر تلے نا آپ اس کے کچھ رکھ سکتے ہیں اور دیکھیں سائٹ پر نا ہم کولڈرنگ کی بوتلیں یا پانی کی بوتلیں بھی رکھ سکتے ہیں تو ویورز میں نے یہاں بوٹم سائٹ کا میں نے آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے فریج کا انشاءاللہ اپنی آنے والی نیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ اور بھی آئیڈیا شیئر کروں گی کہ فریج میں ہم کس طرح سے اسپیس بنا سکیں جو ہمارا اور باقی کا سامانے وہ رکھا ہوا بھی اچھا لگے اور بے ترتیب بھی نہیں لگیں چیزیں ورنہ شوپ رہیں اگر اس کے اندر رکھی ہوتی نا تو دیکھیں دکھتا بھی نہیں کہ اس میں کیا رکھا ہے اور بے تکا بھی لگتا جی تو پیارے ویورز ویڈیو اگر پسند آرہی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اسی طرح کی زبردست ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اگر کمنٹ نہیں کیا تو ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں اس سے ہماری حسلہ افضائی ہوتی ہے تو ویورز چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا میں ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ